دیکھو ایسا ہے جیسے میرا پہلے سے ماننا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں stitch and time saves nine یہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ جب کہیں بھی نقصان ہونے والا اگر پہلا ہی آپ stitch لگا لیجئے تو ساری پینٹ پھٹنے سے بس سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ گھمیرتا سے گورنمنٹ اور پنجاب نے اور ان کی وکیلوں کی ٹیم نے یہ سارے کیس کو گھمیرتا سے نہیں لیا جیسے سپریم کوٹ نے ان کو پھٹکار ڈالی اس سے یہ صاف طور نظر آ گیا کہ ان میں سیریسنس نہیں تھی یہی میں کارن سمجھتا ہوں بنا جس میں انہوں نے یہ دوسرا ای جی جو ہے ونود گھئی کو بدلے پہلے ان کے پاس سمسٹر صدو تھے انمول رتن وہ کسی کارن گئے اب بیکوز یہ بہت سیریس پنجاب کے پانیوں کو بچانے کے لیے ایک جو پھٹکار ہے یہ ایک بیسیکلی سپریم کوٹ کی جو ایک مانسک طور پر سوچ ہے ان کی سوچ کونسی طرف جا رہی ہے تو یہ دکھاتی ہے کہ پنجاب کے پانیوں کو بچانے کے لیے پنجاب will immediately have to act اور نی ریاکشن یہ ہے کہ انہوں نے ونود گھئی جو مرضی یہ کہتے رہے نی جی کارن اس سے پہلے کوئی نہیں بنا نی جی تھے اور بہت سارے کارن تھے جہاں ونود گھئی کو چھوڑنا چاہیے تھا اب تیسرا لے آئے نقصان کروا کر پنجاب کا اور سب سے مجھے بہت بھاری افسوس اس بات کا ہے لائف لائن ہے پانی جو ہمارا لائف لائن ہے اور جو نیشنل اور انٹرنیشنل قانون بھی ہے اس کے مطابق جس بیسن میں پانی انٹر کرتا ہے جیسے ہمارا جو پنجاب کہہ اس کو راوی ابلیگ بیاس بیسن کھا جاتا ہے اور قانون کے مطابق انٹرنیشنل ہیلز سنگھ کی رولز کے مطابق بھی جب جس بیسن میں جتنے پانی کی ضرورت ہو پہلے وہ پانی پورا کیا جاتا پھر ہی کسی اور کا حق بن سکتا تو پنجاب نے تو already اپنا حق جو ہے دوسروں کو دے رکھا ہے already ہریانہ اور راجستان کو دے رکھا ہے اور آج سے پچاس سال پہلے جب پانی پر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ پانی کس کے پاس ہے کتنا پانی چاہیے آج اس سے پانی کم ہو چکا ہے on the contrary ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے حق سے زیادہ پانی جو ہے راجستان اور ہریانہ کو موسیقی موسیقی